شہزادت ظلفکار صاحب ایک جانے بیسن اقبال صاحب کے اس طرح کے بیانات ہے کہ جی کرز مزید لینا پڑے گے کرز کی ادائیگی کے لیے مزید بوجھ بھی پڑے گا پھر آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بھی ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بعد کیسی مہنگائی آنے والی ہے کیا معاملات ہونے والے ہیں تو سر پھر یہ سارے معاملات کے کورس آف ایکشن کے بارے میں بات کوئی بھی نہیں کر رہا کہ ہوگا کیسے دیکھیں میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو بڑی چیلنجز ہیں وہ ہیں کہ اندرونی اور بیڈونی کرزہ جس کی مالیت ایک تو تیس ارب ڈالر بنتے ہیں اس کو منیج کس طرح کیا جائے پیسہ جو جتنا آتا ہے جو کرزوں کا پیسہ آتا ہے وہ کتنا ضائع ہوتا ہے اس کو روکیں اور وہ پیسہ جو ہے ہم کس طرح اُن اُن ہے جہاں سے کچھ ہمیں ملے ارن کریں ہم کلچر میں سائی ایسی کہ پلیٹ فارم سے انہوں نے پیسلی حکومت میں اور عبوری حکومت نے اس چیز کو اعادہ کیا اس کا عظم کیا اس کو اپال سرمائے کاری باہر سے نہیں آئے گا ہماری برامداد بھی پڑھیں گی جو روپیا ہے روپیا کی گراوٹ کی کا باعث بنے گا بہت 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 شاندار ہے اور کافی بہت بہت چیزوں کو ایک 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 کریڈٹ میں ہے اب ٹیسٹ کے ہے یہ جس طرح سے انیلیст بتاتے ہیں چار پانچ چیزیں ان کے سامنے ہیں ان کے سامنے سرمایہ کار بھی ہیں بیوزنس ٹریڈرز ہیں وہ بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں اس ملک کی جو بہت بیروکریٹی بھی ہے اس کیسے انہوں نے فیس کرنا ہے کس طرح کی اپنی وہ پالیسیاں ایمپلیمنٹ کروانی ہیں یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ کس طرح اپنے پالیسی وہ ایمپلیمنٹ کروائیں گے کہ ملک بنایا جائے یہ بڑے چیلنجز ہیں آنے والے دنوں میں شام صاحب نے تو کہہ کہ بہت مجھے دیکھیں ان کو بیوزنس ٹرائی کر لیں اپنی پوری اور وہ سیاسی فیصلے اگر غالب آتے ہیں ہمارے مہاشی فیصلے اوپر تو پھر بہت مشکلات ہوں گی کیونکہ سیاسی ہمارے ملک میں سیاسی فیصلے جب ہوتے ہیں تو سیکھ اپنے خیال رکھتے ہیں جیسے بتایا گیا کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس نے جو سپرائنس کے انٹرسٹ کو لوک آفتر کرتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ اگر میرے شال میں اس سے چیزیں شاید تھوڑی چی بہتر ہو آدھر وائد میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی فیلی کی ہوگا ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے